اللہ هو اکبر اللہ هو اکبر الحمدللہ وقفہ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء عظیم الرجا عمیم الجود والعطا ماہی الزنوب والخطا اللہ زی کانا نبیم آدم بین تین والماء نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین مولانا ومولا السقلین ابل قاسم محمد ابن عبداللہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالدُّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ لَذِيمُ سُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علیہ السیدنا ومولانا آپ بھی پڑھیں اللہم صلی علیہ السیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مادن الجود والکرم وعالِهِ الْكِرَامِ وَابْنِ الْكَرِيمِ وَبَارِكْ وَسَلَّمُ اللہ کی حمد و سنہ ذکرِ جنابِ مصطفیٰ علی تحییہ تو و سنہ آرز کرنے کے بعد قابلِ ساتھ احترام میرے بزرگوں نوجوانبائی وعزیز بچوں قابلِ قدر ماں اور بینوں ماہِ مقدس جمعجِ الول شریف کا ہے میں مسلسل پچھلے تین جمعوں سے اسی سورہ پاتھ کی تلاوت کر رہا ہوں جو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے اور دشمنوں کے تانہ زنی پر جواباً اللہ کریم نے اپنے محبوب کے بارے میں ارشادات فرمائے وہ ظلفِ امبری جن کو قرآن نے واللیل کہا وہ چیرہ اے پاک جس کو قرآن نے والدہا کہا اللہ کریم نے ظلفِ امبری سے لے کر قدمین شریف تک پورا جسمِ پاک سرکار کا جو ہے وہ موجزہ بنا کر بیجا ہے ہر نبی کو موجزے ملے ہیں لیکن میرے مصطفیٰ کریم کو اللہ کریم نے جسمہ موجزہ بنا کر بیجا ہے سرکار کی ظلفِ امبری بھی موجزہ ہیں ام سلمہ فرماتی ہے کہ میرے پاس سرکار کا موہ مبارک تھا جو بھی بیمار آتا میں اس موہ مبارک کو پانی میں جبو کر پانی دے جاتی وہ پانی پینے کے بعد بیمار شفایاب ہو جاتی ہے سرکار کا چہرہ انور اتنا ہسی ہے کہ ام الممینین کا یہ فرمان کہ حسنِ یوسف تو زنانِ مصر نے انگلیاں کاٹ لی تھی اگر میرے محبوب کو بے حجاب دنیا دیکھتی تو لوگ اپنی گردنیں کاٹ لیتے پھر مصطفیٰ کریم کلابِ دہن جو ہے سرکار کا بولنا جو ہے وہ وما ینتے کو انلہوا ہے سرکار اپنے مرضی سے کچھ بولتے نہیں جو خدا کہتا ہے وہی بولتے ہیں تاہیدارِ مدینہ کی ذاتِ پاک حضور بدر کی جنگ سے واپس آئے حضور جنگِ بدر سے واپس آئے تو حارس بن سراکہ بدر میں شہید ہو گئے جب وہ شہید ہو گئے تو ان کی والدہ استقبال کے لیے کھڑی تھی بدر کی پہلی جنگ تھی حارس بن سراکہ کی ماں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو دیکھا تو دل خوش ہو گیا میرے بیٹے کا کیا حال ہے فرمایا وہ شہید ہو گیا اور وہ رو رہی تھے عرض کی کملی والے اگر تو وہ جنتی ہے تو میں رونا بند کرتی ہوں اور اگر وہ جنتی نہیں ہے تو پھر میں اتنا رو ہوں کی کہ پورے مدینے پر لادوں عزو نے فرمایا تیرا بیٹا جنتر فردوس کی اعلیٰ مقام بے ہے اس نے رونا بند کر دیا لیکن اب خوشی اور غمی فطرتی عمل ہے یہ کسی کے کہنے پر نہیں ہوتا جب کسی کو کوئی دکھ ہوتا ہے تو فطرتان انسان کے آنسو آتے ہیں اور وہ چرے کی کفید بن جاتی ہے اور جب خوشی آتی ہے چرے میں بہار آ جاتی ہے یہ فطرتان انسان کے اندر چیز موجود ہے عزو نے پانی مگوایا اس میں عزو نے اپنے ہاتھ دوئے پھر عزو نے پانی کی کرلی کی اس میں پانی میں ڈال دی پھر اس کو عرص بن سراکا کی ماں سے کہا کہ اس پانی کو اپنے سینے پر انڈین لے اس نے پانی کو سینے میں لگا لیا اس پانی کو پی بھی لیا کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم پورے مدینے میں جتنی مطمئن اور خوش و خرم وہ عورت کسی کو ہم نے نہیں دیکھا اب سرکار کے مس کردہ پانی کی یہ کفیت ہے کہ غم بھی جاتا رہا چہرے کی کفیت بھی بدل گئی اور بارنی میں تسکین بھی آ گیا اور پوری زندگی مطمئن رہی عزت کتادہ جنگ کی حالت میں لڑتے ہوئے آنکھ پر تیر لگا اور آنکھ کا ڈیلہ بار آ گیا انہیں اتھیلی پر کھا اور بارگاہ مصطفیٰ میں آئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے عرض کی مدینے کے تائیدار میری آنکھ نکل گئی ہیں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں آنکھ چاہیے فرمایا کتادہ آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے عرض کی وہاں کملی والے تری اطاق پر قربان جائیں آنکھ کا سوال میں نے کیا جنت آپ نے فرما دی کملی والے آنکھ بھی اطاق کر دیں جنت بھی اطاق کر دیں تیرے قطبوں پیانا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے عزور نے انڈیلہ آتھ میں پکڑا اپنا لابے دھن لگایا کتادہ کی آنکھ میں رکھا آنکھ ٹھیک ہوگی خود عزت کے کتادہ فرماتی ہے خود وہ فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم جو آنکھ مجھے اللہ نے اطاقی تھی یہ ہماری آنکھیں اللہ نے دیئے ہیں اور جس طرح یہ آنکھ دل کو دیکھتی ہے رات کو ایسا نہیں دیکھتی ہندیرے میں ایسا نہیں دیکھتی لیکن کتادہ کہہ دیں خدا کی عزت کی قسم جو آنکھ خدا نے دی تھی وہ دل کو دیکھتی ہے لیکن رات کو دل کی طرح نہیں دیکھتی لیکن جو آنکھ میرے مصطفیٰ نے اطاقی ہے وہ دل کو بھی دیکھتی تھی رات کو بھی دل کی طرح دیکھتی یہ کمال عیسی علیہ السلام بھی تھا حکماء نے کہا کہ ہم ہر بیماری کا علاج کر سکتے ہیں لیکن تین بیماریوں کا ہم علاج نہیں کر سکتے برس والے کا برس ٹھیک نہیں کر سکتے مادذار لبینے کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتے اور مردے کو زندہ نہیں کر سکتے عیسیٰ روح اللہ کالمت اللہ بغیر باب کے پیدا ہونے والا مریم کا شہدادہ اللہ کا رسول اور نبی وہ کہتے ہیں جو تم نہیں کر سکتے جو تم نہیں کر سکتے یہ تینوں کام میں کر سکتا ہوں نبینوں کو آنکھیں میں دوں گا مردوں کو زندہ میں کروں گا اور برس والے کا برس ٹھیک میں کروں گا عیسیٰ علیہ السلام نبینے کو آنکھیں دیتے تھے لیکن وہ آنکھ جو اس کی آنکھ کے اندر آنہ اڈیلہ ہوتا تھا اس آنکھ کو ٹھیک کرتے تھے لیکن کمال مصطفیٰ یہ ہے کمال مصطفیٰ یہ ہے کہ آنکھ کا ڈیلہ نکل چکا کتادہ کی اتھیلی پر ہے میرے مصطفیٰ نے اسے بھی ٹھیک کر لیا پھر عیسیٰ علیہ السلام مردے زندہ کرتے تھے لیکن اس مردے کو جس کے سارے عذا موجود ہوتے تھے جس کے سارے عذا عذور حالت یہ خندق جو ہے جنگے خندق جہاں ہوئی ہے اس خندق عذور کھود رہے تھے اور تین دن سے سرکار نے کچھ نہیں کھایا تین دن سے سرکار نے کچھ نہیں کھایا صحابہ بھی ایسی تھی وہ بھی سرکار کے ساتھ ہیں اور سرکار خود کام کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں صحابہ کے دل میں خیال آیا کہ شہ سرکار نے کچھ کھا لیا ہے اتنی تیزی سے کام کر رہے ہیں ہم تو بھوک ہی ہیں کچھ نہیں ہے تیز ہوا آئی نا کہ سرکار کے بطنیات ہر سے کمیر پوتا اٹھی تو دیکھا کہ ہمارے پیٹ پر تو ایک ایک پتھر ہے سرکار کے پیٹ پر تین پتھر ہیں پتھر بانگ کر کام کر رہے ہیں میرے آقا عذا تجابر بارگرسالت میں آئے ارزگتہ یا رسول اللہ میرے گھر تھوڑا سا کھانا ہے جو کہ روٹیاں دو چر ہیں اور بکری کا بچہ میں نے زبا کیا ہے کملی والے دو چر ساتھی لے آئیں اور آ کر کھانا کھانا حضور نے پورے سحابہ سے کہا جس کی اتداد بعض نے پندہ سو لکھی ہے بعض نے گیرہ سو لکھی ہے یہ پورے سحابہ جو ہے حضور ساتھ لے کر آئے عذا تجابر کی بیوی کہتی ہے کہ جابر ہمارے گھر میں تو دو چر آدمیوں کا کھانا ہے یہ پورے اچھکرک کھانا کہاں سنائیں گے تو سرکار کی آمد پر جابر کہتے ہیں تو پرشان کی ہوتی ہے جو کملی والے لارہے ہیں اپنے غلاموں کو کھانے کا انتظام بھی خود ہی کر دیں عذا تجابر کے دو سحابہ زادے تھے دونوں مکان کی چھت پر چلے گئے بڑا چھوٹے کو کہتا ہے ہاں میں تجھے ایسے زبا کروں جیسے باپ نے بکری کو زبا کیا تھا بڑے نے چھوٹے کی گردن پر چھوڑی چلائی اس کی گردن جدہا ہو گئی خون بہنے لگا بھائی ترپنے لگا چھوٹے بھائی کی لاش کو دیکھا وہ بھی بے غوش ہو کر زمین سے گرا اس کی بھلو پرواز کریں قربان کے اس ماں کی عظمت پر اس نے ماتم نہیں کیا واہ ویلا نہیں کیا دونے بچے اٹھائے کمرے میں ان کے لاشو پر کپڑا دے دیا اور سرکار کی دعوت میں مشغول ہو تائدہ رہ مدینہ بما اپنے لشکر کے آئے عزور نے اپنی چادر کو اتارا فرمایا کہ جابرس میں آپ یہ روٹیاں لپیڑ دو اور ہانڈی میرے قریب کرو وہ گوشت والی ہانڈی قریب کی سرکار نے لابے دھانس میں پھینکا فرمایا سب شہابہ کو بٹھا دو دو کی ٹولی کھانا کھلانا شروع کر دو جابر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ پندرہ سو کا لشکر تھا سارے کا سارا لشکر کھا گیا جب سارا لشکر کھا چکا تو ہم نے بھار گئے ارسالت میں ارز کن کہ یا رسول اللہ آپ بھی کھانا کھا لے فرمایا جابر پہلے اپنے بچوں کو بلاؤ پھر کھانا کھائیں عزت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ بچے کہی بار گئے ہیں آ جائیں گے کھانا کھا لیں گے فرمایا نہیں جابر جب تک بچے نہیں آئیں گے آج اللہ کا محبوب بھی کھانا نہیں کھائے گا بے خبر ہو جو گلاموں سے وہ مولا کیا ہے اور میٹ نہ جائے جو آقا پہ وہ بندہ کیا ہے سرکار اپنے گلاموں سے بے خبر نہیں ہے عزور جانتے ہیں عزور جانتے ہیں کرسی آپ کے لئے ادھر رکھی یا تشریح لائیں آج 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 بڑی جگہ مسجد اللہ کا گھر ہے یہاں پر ہر کوئی آتا ہے تو وہ اقبال نے کہا رہے کہ صحب میں کھڑے ہوگئے مامود و آیاس نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز لیکن اپنے خاص میمانوں کی عزت کرنا میرے مصطفیٰ کی بھی سنت ہے جو میمان ہمارے تشریف لاتے ہیں دار صاحب کے میمان ہوتے ہیں ان کی لیے عزت کی جملے کہنا اور ان کے لیے جگہ کا دینا یہ سرکار کی بھی سنت ہے سرکار نے اپنے موظف میمانوں کو یہ سرکار کا درس ہے کہ میمان کی عزت کرو اس کا اشتقبال کرو باہر دروازے تک علی ودا کرنے کے لیے جاؤ یہ درس مصطفیٰ کریم نے دیا ہے ہم تو وہیں بیٹھ کے اسلام علیہ وآلہ وسلم جاؤ بھی جاؤ لیکن میرے آقا کا یہ حکم ہے بلکہ سرکار کا اپنا عمل تھا کہ میمان کو علی ودا کرنے کے لیے دروازے تک مذبان کا حق بنتا ہے کہ وہ جائے اور دروازے سے اپنے میمان کو اس لیے سرکار نے فرمایا جب میمان آئے دروازہ کھٹ کھٹائے صحب خانہ خود آئے بیوی کے لیے حکم ہے عورت کے لیے کہ وہ پوچھے اور سخت جملے بیان کرے نرم جملے بیان نہ کرے کہ نرم جملے سے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے کے دل میں کچھ خیال آئے وہ سختی سے جملہ بولے اس لیے حکم ہے کہ دروازہ مرد کھولے اور وہ وہ اپنے میمان کا استقبال کرے اہل خانہ کو پتا چلے کہ میمان آیا ہے پھر اسی کے لیے جو اجتمام کرنا وہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھیں جو ہمارے میمان ہیں میرے یار دموں تے مسکرار شکر ہونا ہے یہ میں چروک نمبر بین ناما کہ مقبول ہے چیزے تے مسکرار نہیں آرہی جب یہ مسکراتا ہے تو میں کہتا ہوں بہار ہے ہمارے گلشن میں بہار ہے دارت صاحب کو جب دیکھتا ہوں سویزے کپڑے پہنے ہوتے ہیں جمعے کے دن میں سمجھ دوں کہ ہمارے گلشن میں بہار ہے دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ ہمیشہ بہار رکھے یہاں پر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت جعبر نے عرض کی یا رسول اللہ بچے آئیں گے کھانا کھا لیں گے آپ کھائیں لیکن سرکار اپنے غلاموں سے بے خبر نہیں ہے سرکار اپنے امتی کے عمال سے بے خبر نہیں ہے سرکار خود فرماتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن میری عمت کے عمال میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں اور میری عمت کے عمال جب میری بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو میں اپنے اللہ سے اپنی عمت کی بخشش کے لیے دعا کرتا ہوں حضرت جعبر نے کہی یا رسول اللہ بچے آئیں گے کھانا کھا لیں گے فرمایا نہیں اور جعبر خود کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ لسکر کا لسکر کھا گیا نہ ہمارے کھانے میں کوئی کمی آئی روٹیاں بھی اتنی کی اتنی تھی سالہ میں اتنے کا اتنہ تھا جب سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ بچے آ جائیں گے کھانے کے فرمایا نہیں جعبر جب تک بچے نہیں آئیں گے دونوں بچوں کے لاشے اٹھا کے بارگاہ رسالت میں پیش کیے مرد زندہ عیسیٰ علیہ السلام بھی کرتے تھے کیونکہ عیسیٰ کا اعلان ہے برس والوں کا برس ٹھیک کروں گا نبینوں کو آنکھیں عطا کروں گا اور مردوں کا زندہ کروں گا مرد عیسیٰ بھی زندہ کرتے تھے لیکن اس مردے کو زندہ کرتے جس کے سارے عذا موجود ہوتے حضور نے کھانا کھانے کے بعد جب بچے دونوں زندہ ہو چکے تو حضور نے فرمایا جابل اس بکری کے ڈیوں کو کٹھا کرو بکریوں کا ڈیوں کو کٹھا کیا گیا جس کا ماس شعبہ کھا چکے کھا کے جا چکے اس کا ایک ایک عزب جدا ہے وہ ہڈیوں کو کٹھا کیا حضور نے فرمایا کم بیزن اللہ شعبہ کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہی بکری جو جابل نے زبا کی تھی وہ کان جارتے ہوئے کھری ہوئے کمال عیسیٰ تھا کہ وہ مردے زندہ کرتے ہیں لیکن اس مردے کو زندہ کرتے ہیں جس کے سارے عذا موجود ہوتے کمال مصطفیٰ یہ ہے کہ بکری کا ماس تو شعبہ کھا کے جا چکے لیکن میرے مصطفیٰ نے اس بکری کو بھی زندہ کر دیا جو جابل نے سرکار کے لئے زبا کی اب یہ پورے لشکر کا کھا جانا یہ سرکار کے لابے دہن کی برکت تھی یہ سرکار کے لابے دہن کی آج اگر کوئی آدمی جو کہتا ہے کہ نبی میرے امی کیا فرق ہے اس پر وہی آتی ہے ورنہ ہم جیسے بشر ہیں وہ اپنی بیوی کی آنڈی میں تھک کے دیکھیں کہاں بولو آج ایشرف بیوی کی آنڈی میں جب بیوی دھوئی مار کے مونہ دنگا کرتا تھا منہ پھار لیے اس نے اعلان کرنا ہے یہ میرا خوان پاگل ہو گیا ہے کہ آنڈییں تھکتا پھردائے انہیں دھوئی موتے مارنی ارے نبی میرا ہمیں بہت فرق ہے بھائی وہ اللہ کا محبوب ہے آج ہر جگہ لکھا کے تھکنا نہیں چاہیے پاکستان میں لکھا بیماری پیلتی ہے ڈاکٹر کہتے ہیں دھوکنا نہیں چاہیے لیکن قربان جائیں لاب مصطفیٰ پر اگر جہبر کی ہانڈی میں جائے لسکر کا لسکر کھا جائے اس میں فرق نہیں آ پا عزت مولا علی کی آنکھیں آگئیں اور آنکھیں اتنی سخت آگئیں کہ آنکھ کھلتی نہیں ہے درد ہے اور حضور جنگ کی حالت میں ہیں سرکار نے فرمایا علی کہاں ہے عزت کی یا رسولہ ہے تو ادھر ہی لیکن اس کی آنکھیں بڑی خراب ہیں فرمایا بلاو علی کو عزت علی کو بلایا گیا عزت نے اپنا لاب دن علی کی آنکھ میں لگایا عزت مولا علی کہتے ہیں خدا کی قسم پوری زندگی مجھے آنکھ کی کبھی تکلیف ہوئی نہیں ہے حجرت کی راہ سرکار گارے سور میں ہیں عزت ابوبا قصدیق عزت کے ساتھ ہے اور وہ تین راتیں ایسی ہیں جس میں عبوبکر کا کوئی سانی نہیں ہے جس کو قرآن نے خود کہا سانی اس نینی دماغ فلغار کوئی صحابی نسکتی سے صحابت نہیں سوائے عزت ابوبا قصدیق کے عبوبا قصدیق کی صحابیت قرآن سے صحابت ہے اور عبوبا قصدیق کی صحابت کا منکر کافر ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ جس غار میں گئے غار کو صاف کیا اس میں کافی سراختے جو عزت ابوبا قصدیق نے اپنی چادر سے بر دیئے ایک سراخ باقی رہ گیا اس پہ یڑی راکھ کے حضور کو بلا لیا حضور حضرت ابوبا قصدیق کی گود میں سر راکھ ارام کر گئے وہاں ایک صحابت تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا پانچ سو سال پرانا صحابتوں کے پیسے بڑی دنبیو بڑی ہوتی ہے پرانا صحابت تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو التجا کرتے سنا کہ یا اللہ مجھ سے نبوت لے لے اپنے محبوب کا عمتی بنا لے یہ دعائے حصہ ہے میں نے پہلے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ مجھے عمت مصطفیٰ عطا کر اے عمت مصطفیٰ تو بڑی شانوالی ہے تو جیسا بھی ہے نا اللہ دی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ بڑی شانوالے ہیں اس لیے کہ ہمارے آقا بڑی شانوالے ہیں جن کے ہم عمتی ہیں نا وہ بڑی شانوالے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہیں وہ اللہ کے بولو بادشاہ کا کتہ ہو وہ بھی اپنی عظمت رکھتا ہے رومی کہتے ہیں کہ بادشاہ کتے سے نراض ہو گیا اس نے حکم دیا اسے گھر سے نکال دو جب نکالنے لگے اس کے گھر میں پڑا ہیرہ تھا پٹے میں غلاموں نے کہا حضور ہیرہ اتار لیں یہ میری شان کے خلاف ہے ہیرہ اتارنا اس کے ساتھ ہی آنے دو نکال دو جن راہوں پہ وہ جاتا نا ہر ایک اس کی عزت کرتا کہ یہ بادشاہ کا کتہ ہے کس کا کتہ ہے بولو یہ بادشاہ کا کتہ ہے ارے بادشاہ کے کتے کا بھی احترام ہے ہم تو حضور کے امتی ہیں ہمارے عمال کو خدا نہیں دیکھا محبوب کے چہرے کو دیکھیں گا حضور کی وجہ سے اللہ ہم سے محبت کرتا ہے حضور کے صدق اللہ ہمیں عزت دیتا ہے ہم جس کی ہیں وہ بڑی شانوالا ہے صرف شرط یہ ہے کہ تو اس کا ہو جائے تو بلوز کا ہو جائے سرکار نے عزت ابوبہ کا صدیق نے وہاں ایڑی رکھ لی وہ سامپ وہ موسیٰ قلیم کہتے ہیں یا اللہ مجھے امت مصطفیٰ دے دے مجھے امت ہائے ہائے تو کتنی شانوالا نبی ہو کر قلیم ہو کر تجھے مانگ رہا ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہو کر کہتے ہیں یا اللہ نبوت لے لے حضور کا امتی بنا لے اور یہ دعا عیسیٰ کی قبول ہے عزت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نبی بن کر نہیں آئیں گے امت مصطفیٰ بن کر آئیں گے امام بن کر نہیں آئیں گے نبی پاک کے شدادے امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے امام حضور کا بیٹا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا اللہ مہدی وینافی اہل بیعتی کہ مہدی میری اہل بیعت سے ہوگا امام مہدی کے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے آنکے عزت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لئے کہا کہ یا اللہ یہ امت دے دے موسیٰ جانتے تھے یہ امت بڑی شان والی ہے ہم گناہ گار سے ہی سیاہ کار سے ہی بد کردار سے ہی جب نموز سے رسالت کی بات آتی ہے مولویوں نے تو بڑا بڑا استعمال کیتے ہیں ہر مولوی نے اپنی ضرورت واسطے مذہب کو سرکار کو استعمال کیا ہے جب کسی نے اپنی پارٹی کو اٹھانا چاہا لیاکشن لڑانا چاہا روڑا پوانا چاہا تو کہا جی سرکار کی نموز کا مسئلہ ہے ارے کلمہ پڑھنے والا کب سرکار کا دستاق ہو سکتا ہے جس نے سرکار کا کلمہ پڑھ لیا وہ تو جان دینے کے لیے تیار ہے پھر بھی ہم گناہ گار شاہ کار جب نموز سے مصطفیٰ کی بات آتی ہے خدا کی عزت کی قسم نہ بال کی پرواہ کرتے ہیں نہ جان کی پرواہ کرتے ہیں یہ عدا صرف عزت کے غلاموں کو نصیب ہے قوم موسیٰ منوصلوہ کھانے والی چشمو سے پانی پینے والی دریائے نیل میں گزرنے کے لیے کہا کہ بارہ نستے ہونے چاہیے بارہ نستے بن گئے گزر گئے پھر کہا کہ فیرون آگیا اور لڑے انہوں نے کہا فضح ابانتا و ربوں کا جا تو اور تیرا خدا جا کے لڑے منوصلوہ کھانے والے جب لائی کی بات ہے یہ کہا موسیٰ تو اور تیرا خدا لڑ ارے بدر میں شعبہ کے پاس کچھ نہیں تھا نہ سر پہ دستار ہے نہ آت میں کلوار ہے نہ پاؤں میں جوتا ہے اسی کو کہتا ہے نا فیرون یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالہ تھا اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا تھے ان کے پاس دو گوڑے چھے جرہے آٹھ شمشیرے بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بر کی تک دیریں اور یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا نرالہ تھا کس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا اس لشکر کی شان بھوک ہے کھانے کے لیے کچھ رہی ہے رمضان کے روزے اسی سال فرد ہوئے ہیں روزے کی حالت میں لڑ رہے ہیں اور ایسے لڑ رہے ہیں کہ بڑے بڑے شادوں کو گرا رہے ہیں یہ امت مصطفیٰ ہے آج بھی چودہ سو سال کے بعد بھی کوئی سرکار کے نموس پر ارے وہ علم الدین غازی کب مولوی تھا کب داری والا تھا داری منانے والا دوار کا بیٹا تھا دکان پر کام کر رہا تھا کسی نے کہا کہ راج پال نے سرکار کی بیدبی کی ہے بڑے بڑے مولوی واض کرتے رہ گئے اس نے سرکار کے نام پر اس کو فننار کیا میاں والی کی جیل کی کوٹھنی میں تھا جیلر انگریز تھا اس نے کہا تیری کوٹھنی میں مارا قرون ہے کہ دیا نہیں کر سکتا تیری کوٹھنی میں یہ گیس کہاں سے آتا ہے اتنی روشنی اس نے کہا جیلر جس آقا کے نام پر میں نے جان کی بازی لگائی ہے یہ تو دنیا کی کوٹھنی ہے وہ میری قبر کو بھی اسی طرح منور کرے گا قیدی آزم نے کہا ایک بار انکار کرے جان بچ جائے گی اس نے کہا قیدی آزم یہ تو ایک جانہ سو بھی ہوتی نام مصطفیٰ پر قربان کر دیتا آج علم الدین غازی کی قبر پر اتنی اتنی داریاں والے خلوکے کہتے ہیں کھڑے ہو کھڑے اوغازی مردہ بارگر سالت میں نادی بھی سرزکا وہ عمل نہیں دیکھتا نہ اکلا نوویکھے نہ شکلان نوویکھے اتویخدہ فرما برداریاں کیا پتہ یہ داری منین کے اندر کی دنیا کیا ہے ہم داری والے جو ہم نے کیا کیا کرتود کرتے ہیں ہم نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں یہ لوگ جو داری نہیں مناتے ہیں داری سنت ہے حضور کسی مخاربت نہیں کرتا یہ حضور نے فرمایا مرد کی زینت ہے ہر نبی کی داری سنت تھی داری رکھنی چاہیے لیکن داری میں اسلام نہیں ہے یہ اندر کے من میں ہے جس کو ایمان کہتے ہیں وہ حضور کی محبت ہے عزت ابو بکر صدیق نے وہاں رہی رکھ دی وہ پانچ سو سال صاحب جو تڑپ رہا تھا وہ میاں صاحب نے کہا نا آسے آسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھر دیندہ آئیاں جدو بہاراں سرکار آیا ہے تو مالی ایسا ہے ایڑی کو آکے سنگا چوما ایڑی نہیں ہٹی تو پھر اس کو ڈسا وہ زیر ایڑی پھر بھی نہیں ہٹائی اس کے اثرات ہوئے عزت ابو بکر صدیق آنکھوں سے آنسو گرا چہرہ مصطفیٰ پر حضور نے پوچھا ابو بکر کیا ہے کہ یار صلی اللہ صاحب نے ڈسا ہے پھر میں ہٹا سام باہر آیا صاحب سے کہا تو نے میرے یار کو میرے وفادار کو ڈسا ہے اس نے کہا کر دو خطا ماف میری روک لو یارِ غار کو دید سیر کی روکتا تھا طالبِ دیدھار کو کملی والے میں بھی پانچ سال سے انتظار میں تھا کہ عیسی علیہ السلام نے کہا تھا اگر دیدھارِ مصطفیٰ چاہتا ہے تو اس غار میں کملی والے آئیں گے میں پانچ سو سال سے انتظار کر رہا ہوں حضور نے اپنا لابیدان ابو بکر کی ایری میں لگایا سرازہر زائل ہو گیا تو حضور کا لابیدان شفاہ ہے مشکل کشاہ ہے بیماریوں کو آفتو کو دور کرتا ہے اس لیے میرے آقا کے بارے میں خدا نے کہا مجھے تیری سیاہ ذلفو کی قسم مجھے تیرے چمکتے چہرے کی قسم ما وقت داکہ ربوں کا وہ ما کلا نہ خدا نراض ہے نہ خدا نے چھوڑا ہے محبوب ہر آنوارے گڑی پہلے سے بہتر ہوگی کور جانتا تھا کہ ڈاکٹر لیاقت ملک صاحب جو بہت بڑے قانوندان تھے عدالتوں میں جاتے لڑتے لوگوں کے کام کرتے سٹیک راتے کون جانتا تھا کہ یہ ڈی ایم بنائیں گے اور اس میں لائیو جمع ہوگا خدا کا اعلان ہے محبوب ہر آنواری گڑی پہلے سے بہتر ہوگی محبوب تجھے اتنا عطا کروں گا کہ میں تجھے راضی کر کے چھوڑوں گا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد ہم خوش نصیب ہیں کہ حضور کے غلام ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ کریم ہمارا جمعہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ کریم بیمانوں کو شفاہ عطا فرمائے اللہ میرے پاکستان کو سلامت رکھے کشمیر کو بھی ازاد فرمائے دار صاحب کا ایک جملہ کہتا نہیں آج میں نے یہ بتایا کہ یہ جملہ ان کا ہے یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ اس ملک کو بھی سلامت رکھے یہ کہتے ہیں یہ بھی دعا کیا کرو کہ جہاں رہتے ہیں جہاں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کے لیے بھی دعا کیا کرو مولوی اس پہ اختلاف کرتے ہیں بے خوشی نہ ہوا سے دعا کرو وہ کھانا ظالمہ اے تھے بینی فٹ اے نہ دا بچیاں دا سارا سودا اے نہ دا کھانا ہے تو لین لائی اسو بچیاں نیدو سنے ہیں سنو مولوی نے کہ ازار پون ملدہ فی بچہ وہ ہر سال بچہ ہر سال بچہ نام اے مینے بچہ پیزہ ازار پون اے تیا ہوئے بینی فٹ دا بینی فٹ تو دار صاحب کہتے ہیں شاید صاحب ابھی دعا کیا کریں کہ اللہ کریم اس بلک کو بھی سلامت دے جہاں رہتے ہیں میرے آقا کا ابھی فرمان ہے جو تم پر احسان کرتا ہے تم بھی اس پر احسان کر احسان کا بدلہ احسان ہے جو تم سے محبت کرتا ہے تم اس سے محبت کرو اللہ کریم ہمارے ڈی ایم کو عباد و شاد رکھے دار صاحب کو بما اپنے برادران کے سلامت رکھے یہ بچے ہمارے آتے ہیں اللہ کریم نے بچوں کو سلامت رکھے مارے معزز میمان تصریف لائے اللہ تعالیٰ ان کو عباد و عطا فرمائے اللہ آپ کے جو عوضے ہیں اس سے بڑھا دے آپ نے میرا لونی پر منظور کرنا دار صاحب کئی کرنا ہے لیکن میں دعا تو آپ کے لئے کر سکتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ جس کام میں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید عباد و عطا فرمائے یہ جو آنسی آتی ہے کہ سرکار خود فرماتے ہیں سرکار اس بات پر مسکرائے سرکار اس بات پر آخری حدیث سولے یار ایک منٹ سے رہے حضور فرماتے ہیں جو سب سے آخری بندہ دوزک سے نکلے گا سب سے آخر میں سب سے آخر میں وہ جلسایا ہوگا جنت کے دروازے پر آئے گا جنت کھول دی جائے گا اللہ فرمایا گا جنت میں جا وہ کہے گا یہاں ساری جنت جو ہے یہ لوگوں نے وہ جو کہتا ہے نا امام دین جنت میں سب سیٹے پور ہو گئی ہیں تو چھتی سے دوزک میں وار محمد دینہ تو یہاں ساری جنت لوگوں نے مال لی ہے یہ جگہ ہی کو نہیں اللہ فرمایا گا دنیا ویکھی ہے کہے گا یہاں میں نے دیکھی ہے فرمایا جتنی دنیا تو نے دیکھی ہے اس سے دس گناہ زیادہ میں تجھے جنت اطا کرتا ہوں وہ بندہ کیا کہتا ہے یہاں اللہ تو میرے ساتھ پیری شان نہیں ہے کہ تم مزاق کرے تو میرے ساتھ مزاق کر رہا ہے اس جملے پر سرکار مسکر آئے صحابہ کہتے ہیں سرکار کے مسکران سے دندان مبارک حضور کے نظر آئے مسکراتے ہوئے سرکار نے فرمایا وہ بندہ خدا سے کہے گا کہ یا اللہ تیری شان نہیں کہ مزاق کرے تو مجھ سے مزاق کر رہا ہے تو میرا اللہ فرمایا گا میری شان مزاق کرنے کے نہیں ان اللہ لاکول اشان قدیر ہو اس لیے میں تجھے دس گناہ زیادہ جنت عطا کرتا ہوں ڈار صاحب جساں سب تو آخر تے ہیں انہوں دنیا دس گناہ زیادہ جنت لبنی ہے تے اغرامی بچے مقبول بڑیاں لبنیاں اسیرے پینا جنت نہیں جا رہے ہیں نا سارتے مال نہیں بکھنے ہونے رہے ہیں تے پھر اغرامی صاحبی کنی ہے ہمیں پریشان ہوئے ہیں اللہ کی حضر کی قسم جنت حضور کے غلاموں کے لیے سرکار کے غلاموں کے لیے تیرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے یہ دیکھا نہ جائے گا ہم کچھ نہیں ہیں ہم دوزہ کی قابل تھے لیکن حضور کی رحمت نے ہمیں بچا لینا ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہم کو بادوشاد رکھے وما علینا اللہ لبلاغنگا سنجھے دعافت سبق اللہ العظیم اللہ الرحمن اللہ اللہ الرحمن اللہ اللہ الرحمن اللہ 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 قبل كل شيء اللہ قعد كل شيء اللہ 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 قال رسول اللہ صلناه عليه وسلم اللہ اللہ Pereira in the middle من أحضاها دخل الجنہ يا من هو اللہ ہے μ موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ الرحیم محمد صلی اللہ الرحیم محمد صلی اللہ الرحمن الرحیم رحمہ الرحمن الرحیم والک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستائین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین نمط علیہم غیر المغبوب علیہم وللضالین علم نشرح رک صدرک و ودانا انکا بزرک اللذین کددہ رک ورفانا لکا ذکرک فا انما لسر یسران انما لسر یسران فا اذا فردتا فان سبضا الى ربکا فرغب اللہ ادبر سمی اللہ لمن حمدان اللہ ادبر 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 محمد اللہ ادبر اللہ ادبر